موسیقی پبلی کے ایلت مردہ آباد مردہ آباد نمشکار دوستو میں راجی بنسل ہانسی کے آواز سے میں کھڑا ہوں وارڈ نمبر چار اور چھے یعنی کہ ایک طرف چار وارڈ پڑتا ہے ایک نمبر چھے پڑتا ہے یہاں کے واسندے جو سیور ووستہ سے دوشت سیور ووستہ سے بدحال سیور ووستہ سے آجیز ہے بری طرح سے تنگ ہے جو بار بار یہ نعرے لگا رہے ہیں پبلک ہیلت مردہ آباد کے یہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہاں سیور کی سپائی بلکل نہیں ہوتی اتنا لاکھوں کا ٹھیکہ اٹھتا ہے اور میں بتا دوں کہ یہاں سیور والا کوئی بھی پبلک ہیلت کا کرمچاری نہیں آتا گھروں میں جو کی ٹوائلٹ ہے جو سیور کے گندے پانی سے سٹے ہوئی ہیں رسوئیوں تک پانی ان کا سیور کا بہہ کر چلا جاتا ہے اور یہ مہلائیں جو ہے پریشان ہیں مہا ماری پھیلنے کو ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مہلائوں کا آکروش ان کا گصہ اور وارڈ نمبر چار کے جو جارو پارشد اجے سینی میرے ساتھ کھڑے ہیں ان کا گصہ اس بات کے لئے پھوٹا ہوا ہے کہ ہم نرکیے جیون یاپن کرنے میں بڑے مجبور ہیں ہم کہاں جائیں جب پبلک ہیلتھ ویبھاگ سرکار نے اتنا بڑا بنایا ہے لاکھوں کا ٹھیکہ یعنی کئی لاکھوں کا ٹھیکہ میں لاکھوں کا نہیں کہوں گا کہ بے شمار پیسہ اس کے لئے آتا ہے لیکن کوئی کرمچاری یہاں سفائی کرنے نہیں آتا سیور کے ڈھکن کھولے ہیں سیور اور فلو ہو کے جاتا ہے کہ بھی بار بار یعنی کی ان مہلاؤں کا تنگ ہونا پڑتا ہے یہاں کے واسندوں کے شہرے دیکھئے یعنی کی موڈھاپے ہوئے ہیں بدبو سے آجیز ہیں یہاں مہا ماری پھیلتی جا رہی ہے ایسے میں وار نمبر چار کے پارشت عجی سینی جی کا کیا کہنا آئیے پہلے ان سے بات کرتے ہیں پھر یہ مہلاؤں سے بات کرتے ہیں کہ اتنا جبدست پیسہ آتا ہے پبلک ہیلتھ کے پاس سیور ورستہ کو صدار کرنے کے لیے صداری کرنے کے لیے لیکن کہاں جاتا ہے کہاں جاتے ہیں ان کے کرمچاری کہاں جاتے ہیں ان کے عدیقاری کیا آخ موندے بیٹھے ہیں کیا ان واسندوں کو ہنمان کلونی جو کی وارڈ اور چار نمبر چھے کا ایک حصہ ہے تو اسی طرح نرکیہ جیمن ویعتید کرنا ہے کیا پبلک ہیلتھ کبھی جاگے گا کبھی ان کے عدیقاریوں کے کانوں پہ سے جو رنگے گی تو ایسا میں پہلے سب سے پہلے بات کرتا ہوں وارڈ نمبر چار کے پارشد کتنی جمعواری ہے پبلک ہیلتھ کے بیوار کے عدیقاریوں کی بتائیے گا کیا ہو رہا ہے ووستہ سانسل جی میں بتانا چاہوں گا کہ قریب تین مہینے ہو گئے تین مہینے سے یہ لگا لوگ کم سے پچاس خوندوں میں نے کر لیے کیا دار کے بعد سون کر لیے پبلک ہیلتھ کے عدیقاریوں کو سون کر لیے میں نے کہ سیور لائن بند پڑھی ہے آپ تو سمجھ سکتے ہو اگر سیور لائن بند ہو تو گھر میں کیا دکھت ہوتی ہے سیور لائن بند ہونے سے پورا وارڈ کی یہ مین گلی ہے میرے وارڈ کی اور چھے وارڈی پڑتا ہے چار ہی پڑتا ہے اور یہ لگا لوگ روز میرے بات خوند آتے ہیں اس کے لئے میں روز تھے کے دار کو خوند کرتا ہوں اور مین بات بند کارن ہی رہتا ہے کہ ہر سال لاکھ روپے کی لاکھت سے کمیٹ اس کے صفائی کے ٹینڈر ہوتے ہیں سیوروں کی صفائی کے بس جنسے کم سے کم سال میں ایک بار سیوروں کی صفائی ہو جائے تاکہ آگے بند نہ ہو لیکن پبلی گیلت کے عدیقاری تھے کے داروں سے مل کے اور سارا پیزا کھا جاتے ہیں یہاں نہیں لگاتے سارا کھا جاتے ہیں کاغجوں میں دکھاتے ہیں کہ ہم نے صفائی کروا دی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ چار سال میں کوئی امسی بنے ہوگے ایک بار صفائی ضرور ہوگی ہے اس کے بعد آج تک دکھا دو کہ صفائی ہو گیا تو میرے بار میں کبھی سیور ہوگی کبھی فٹی مار میں نہیں آتے گا فٹی مارنے کے لیے ان کو میں ٹھیک دار کو فون کرتا ہوں وہ اپنا کرمچاری کبھی کبھار بائی چانس لگا تر سو فون کرنے کے بعد کرمچاری بیچتا ہے وہ بھی اڑکی فٹی ماری وہ اڑکہ پالوں سے اٹھایا اور پانی نکل گیا اس کے بعد اگلے گھنڈے فیر مدھتا سیور شہر میں آدم قد مشینیں ہیں جو سیور کو ڈرین کرنے کے لیے کبھی نیاد دکھائی گیا کبھی نیادی جی باننا ہے ان کے پاس بھئی آت سے نکلتا ہم بس موائیں گے موائیں گے یہ گولی دیتے لگا ترات تین مہین تو اس لائن کو ہوگے یہ بیچارے لوگ سارے پریشان ہیں میرے بات پھون آتے ہیں ٹھیک داروں کے تاؤں میں ان کا جبکی اس کا بھی لاکھ اور باکہ ٹھیکہ ہوتا ہے کئی لاکھ کا ٹھیکہ ہوتا ہے سیور کھولنے کا بھی سافہی کا لگ کھولنے کا لگ لیکن کوئی مطلب کاروائی نہیں جی عدھکاری کیا بھولتے ہیں عدھکاری کہتے ہیں ٹھیک دار کو ایکسن کو ہم نے ایکسن کو بھی کہہ دیا جی کو بھی کہہ دیا لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو لگی کوئی جون ریکھتی جون کو ان کو قیبر وارننگ دیئے بھائی پوری پبلک پریشان ہے ایسا نو کہ ہمیں گھٹھاؤنا پڑے اسے پہلے آپ کرتے ہیں روز گولی دیتے ہیں روز دیلی آج کھول جائیں گے آج ملے کوئی نہیں ہتا یہاں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جسے جن سواست ویبھاگ بھی ہم کہتے ہیں ان کی ایک آکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے ایک جمعے واری ہوتی ہے کی سیور وابستہ کو درست کرنا کنٹمنیٹیڈ وارٹر یعنی دوشید پیجل گھروں میں نہ سپلائی ہو لیکن یہاں تو الٹا کام نظر آ رہا ہے سیور بہ رہا ہے گھروں میں وہ سیور کا پانی یعنی کی بیجل پانی سے مل کر دوشید پانی گھروں میں سپلائی ہوتا ہے نہ جانا کتنی مہا ماریاں یہاں پھیلتی جا رہی ہیں اس کا کوئی میں آقلہ نہیں کر سکتا ڈائریہ ہیجہ اور الٹی دس جیسی مہا ماریاں یہاں پھیلتی جا رہی ہیں اور مہلاؤں سے جانتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں کہ آپ یہاں کے واسندے ہیں مجھے یہی بتائیے گا کہ یہ رکھیا ہے بتائیے کیا ہے یہ تھوڑ دیجے آپ بتائیے سر یہاں پر بہت زیاد سمششہ ہے کیا نام آپ کا راجپل نام ہے جی میرا کون سے وارڈ میں رہتے ہیں ہم چھے وارڈ میں رہتے ہیں اور یہ پانچ وارڈ چار وارڈ دونوں اکٹھے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی پر یہاں پر یہاں پہ اتنا دوشید بہت زیاد سمششہ بہت زیاد سمششہ اتنی بہت ہو رہی ہے کہ شیور کا جو ہے ہمارے ٹوالٹ آپ جا کے دیکھ لو ان کے اندر بھرے پڑے ہیں وہ آپ ٹوالٹ کھلے میں جا رہے ہیں سرکار نے یہ سمششہ چلائی ہے کی بھئی آپ کھلے میں سوچ نہ جاؤ آپ گھر کے اندر لیٹنگ بھری پڑے ہیں تو کہاں جائیں پھر کیا کریں بتاؤ ایک اوڈی اف ہے اوپن ڈیفیکیشن فری جسے کہتے ہیں کہ سوچ باہر نہ جائیے گھروں میں جائیے گھروں میں ٹوالٹ بنائیے لیکن کیا کریں ہیں بیچارے گھروں میں ٹوالٹ تو بن گئے ہیں لیکن سیرو اوستہ درست نہیں ہے یعنی ان کے ٹوالٹ ان کے جو لیٹن جسے ہم بولتے ہیں جہاں سوچالے جسے بولتے ہیں گھروں میں تو وہ بھرے پڑے ہیں آئیے ان ماتوں بہنوں سے بھی جانتے ہیں ان کے سمشہیں کیا ہیں آپ بتائیے آپ بتائیے کوئی نہیں پھر آپ اپنے پارشن کو کہیں گے کہ بار بار ان کو پھولائیں گے بتائیے کیا سیور کی جانتے ہیں چھوٹے بچے ہیں یہ سارا دن بدبوسے دکی ہو رہے ہیں بیماریاں بہت کر رہے ہیں اور ایک ماریاں شور بلکل منٹ بھی درمازے نہیں کھولنے دیتے انگ شوروں کو بھی کیسے ہوں گے جب گھلگی آئے جی سیور کا پالی آئے گا تو شور نیچرلی اور یہ گند کی ہو رہی ہے وہ جانتا آپ سیور باستہ کے بارے بتائیے مجھے بار بار یہ مجھے بھی تلاہوں گے سیور کی کوئی بتائیے سیور چلنے لگ رہے ہیں باروں میں گلتا پانی توالٹ کا کھٹھا ہوا ہے جالے سے دکھی ہو رہے ہیں یہ جو پینے کا پانی آتا ہے یہ سیور کا ہی ملکہ آتا ہے یہ اس میں آتا ہے کبھی کبھی یہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ سیور باستہ بند پڑے ہیں سیور باستہ بھی کبھی کھولنے کے والی کوئی ماشین دیکھی ہے کبھی نہیں یہاں پہ نو دس سال تو میٹی سادی ہو گئے میں نے یہاں پہ کبھی نہیں دیکھی یہاں پہ کبھی نہیں دیکھی یہاں سیور ساپ کرنے باگیا ہے کتنی بدحال ہے آپ کی وہ ہوتی گندگی ہے جی ہمارے تو بہت زیادہ بڑھے پڑے آپ جا کر دیکھیں آچھا سیور بڑھے پڑے ہاں بڑھے پڑے ہاں بڑھے پڑے ہاں یہ ٹوائلٹ میں پانی جو ہے سیور کا بڑھا رہتا ہے ہاں بڑھا رہتا ہے جی کتنا مہینے ہوگیا ہے ہوں گے بہتین چار مینے تو ہوگی ہوتا جاڈا ہوتا جاڈا ہوتا ہے ہوتا جاڈا ہوتا ہے کتنا مہینے بڑھے پڑے ہی بہترون Emily موسیقی 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 کیوں کرو گے ہم تو اتنا یہ کہیں گا کہ ہر ساتھ پر ان لو بیٹھا ہے ان جام گلستہ کیا ہوگا برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی محکمہ کافی ہے اس محکمہ کا آپ نام جانتے ہیں میں بار بار نہیں دھوراؤں گا کی میں نے بہت سی یعنی کی کئی دیر تک اس پر فوکس کیا ہے ان ادھکاریوں کو یہ چیتامنی دے رہے ہیں یہاں کے پارشد بھی چیتامنی دے رہے ہیں اگر ہماری سمجھا کا سمادھان سمیں رہتے نہیں ہوا تو اس کا انجام یعنی کی روڑ جان سے ہی ہوگا اور وہ پرشاشن اس کا جنمیوار ہوگا پبلک ہیلپ کے ادھکاری جنمیوار ہوگا نمشکار دوستو دیکھئے گا جرور آپ کی سمجھا کو اجاگر کرنا ہمارے موسکار پھر ملتے ہیں